ربی نیالا جکری کا و شکری کا و عسنبادی کا ربی اسے ولا توصیر پتم بیم بلکھے آجنین جمعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کا سب سے پہلا تقاجہ جو ہے وہ توحید ہے اور توحید آخرت رسالت یہ بھی آخرت بھی اور رسالت بھی یہ بھی توحیدی کا حصہ ہے کیونکہ آخرت اسی کے لیے ہے جو توحید پر قائم رہا رسالت کا جس نے تسلیم کیا کہ اللہ نے ان کو توحید لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجا ہے اور یہ اسی کی تفصیل ہے تو جو بھی ہم دیکھتے ہیں اسلام کے جتے بھی ارکان ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب توحیدی کی تفصیل ہے اور اسی کے پاس جانا ہے اور اسی نے رسولوں کو بھیجا ہے تو وہ بھی ہم کو توحید سکھاتے ہیں تو بنیاد یہی ہے توحید کی کہ وہی ایک جات ہے جس نے تنہے تنہا بینا کسی شرکت کے اس تمام جہان کو اس پوری کائنات کو ہر ہر ایک مخلوق کو جو ہم کو دیکھتی ہے اور نہیں بھی دیکھتی اس سب کو اکیلا تنہے تنہا پیدا کرنے والا ہے اور اس نے مقصد بھی بتا دیا کہ ہر چیز کا ایک مقصد بھی ہے اور خاص طور پر انہیں انسانوں کو بتایا کہ تمہارا مقصد کیا ہے باقی تو سب اس کے حکموں کے تابعے ہیں اپنی مرجی سے کچھ نہیں کر سکتے صرف انسان کو بتایا کہ کس مقصد کیلئے بھیجا وہ تم کو پھر وہیں سے آئے ہو جہاں سے اس نے بھیجا ہے پھر وہیں پر تم کو لوٹ کر جانا ہے تو یہی توحید ہے لیکن جب توحید بگڑتی ہے تو شرک ہوتا ہے ہماری یہاں پر توحید سمجھائی جاتی ہے تو اس میں عام طور پر تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں اور پھر اس کی تفصیل بھی بتایا جاتی ہے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں توحید کی توحید علوہیت ہے روبوہیت ہے اس کی جات و اسمہ و صفات ہے یہ چیزیں بھی بتایا جاتی ہے اور اس سے اگر آگے کوئی آگے بڑھتا ہے تو اور بھی زیادہ چیزیں بتایا جاتی ہے جو ایک علمی لیول کے ہوتی کہ وہ بھی توحیدیں تو کئی قسمیں اس کی لمبی تفصیل ایک بڑا موضوع ہے توحید کا لیکن اگر اتنا بڑا موضوع کہ ہر آدمی کو ہم عالم نہیں بنا سکتے کہ یہ توحید ایک اتنا بڑا موضوع ہے اتنی کتابیں ہیں کہ آٹھ سال ایک مدرس کے اندر طلبہ پڑھ کر بھی پوری توحید کی کتابوں کو نہیں پڑھ پاتا اتنا توحید پر لکھا گیا ہے اور اچھی بات ہے اتنی توحید پر لوگوں نے تحقیق کی ہے علماء اکرام نے لیکن اگر کسی کو آسانی سے سمجھانا ہو تو قرآن نے ایک طریقہ ہم کو بتایا ہے کہ وہ توحید آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہے قرآن کا طریقہ اللہ کا طریقہ ہے کہ آسانی سے آپ سمجھ جائیں کہ توحید کیا ہے کیونکہ اللہ نے کیا کیا کہ توحید ایک بہت بڑی تفصیل تھی حلال ایک بہت بڑی تفصیل ہے دنیا میں کتنی چیزیں حلال ہیں اگر حلال کے آپ لسٹ بنائنے جائیں گے تو پوری زندگی مقامل ہو جائے گی آپ کی اور آپ حلال کے لسٹ نہیں بنا پائیں گے تو اللہ نے کیا کیا ایک طریقہ وہاں اکتیار کیا کہ اللہ نے کہا کہ سب حلال ہے حرام بتا دیا اس کے علاوہ سب حلال ہے جتنا حرام تھا اللہ نے قرآن میں بتا دیا کھانے کے تعلق سے شرک کے تعلق سے معاملات کے تعلق سے اخلاق کے تعلق سے اللہ نے بتلا دیا وہاں پر اور اب بتا دیا کہ یہ تمہارے لئے مقتصر کیونکہ ہم حلال بتانے جائیں گے تو تم پڑ بھی نہیں پاؤ گی اتنا بڑا ہو جائے گا جکھیرہ تو ہم نے آپ کو حرام بتا دیا تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ حلال ہے اور مباہ ہے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور تفصیل ہم کو بتا دی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو جو کلمہ دیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہاں پر بھی ہم کو بتا دیا کہ اتنی بڑی تفصیل دینے کی وجہ اللہ نے کہا کہ لا نہیں ہے کوئی سوال اللہ کے ایک کے پوری تفصیل ایک ہی میں بتا دی تو اللہ نے طریقہ یہ اکتہار کیا کہ آسانی کی لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو اتنی بڑی تفصیل میں جانے کی بتائیں آپ یہ سمجھ لو آپ کو سمجھ میں آگیا تو اللہ نے یہ طریقہ اس میں بتا اور کئی جو ہے تابعین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ روایت ہیں یہ چیزیں ہیں یہ تفصیل ہیں یہ قرآن کی جو تفصیل آ رہی ہے تو وہ پوری نہیں سکھاتے تھے وہ سکھاتے تھے وہ یہ یہ غلط ہے اس کے علاوہ جتنا ہے صحیح ہے آسانی ہو جاتی ہے آپ کو غلط چیز معلوم پڑ گئی تو آسانی ہو جاتی ہے بہت ساری گھر میں ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں بچے کو ہم روکتے ہیں اب اس کو ہم مناسب ہم کہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا نا ٹی وی کو ہاتھ مطلقا ٹیبل کو مطلقا اس فلا چیز کو مطلقا اس کو مطلقا اس کو مطلقا ہم کتنی ساری گھر میں چیزیں سب بتانی پڑے گی سیدھا تھا اس کو بتا دیا جائے کہ بیٹا یہ جو ہے کچن میں مجھ جانا گیس چالو ہے توہے پہ ہاتھ چیڑ جائے گا باقی سب کھل لیے آسان ہو جاتا ہے تو اسی طرح قرآن سے اگر ہم توہید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن نے ہم کو یہی طریقہ بتایا کہ اللہ نے بتا دیا اس کے اندر کہ یہ شرک ہے قرآن میں اللہ نے بتا دیا اب اس کا اُلڑ کیا ہو گیا باقی سب توہید ہیں جو شرک نہیں وہ توہید ہو گیا یہ آسان ہے کسی بھی چیز کو سمجھنا تو قرآن نے شرک بتائیں بہت طریقے شرک بتائیں ہم تو اتنا جانتے ہیں کچھ لوگ جانتے ہیں بھئی بدھ کجا کر لی کسی نے تو یہ شرک ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سا آپ نے قبروں کی عبادت کر لی یہ شرک ہے اور پھر اس کے بعد کوئی گیرولا کو پکار لیا تو یہ شرک ہے اور پھر اس کے جانتے ہیں پھر یہ بھی تفصیل آج بتائی گئی کہ شرک جلی اور شرک خفی ایک جو ہے جلی یعنی کی کھلا ہوا شرک ہے ایک خفی یعنی چھپا ہوا شرک ہے تو قرآن نے واضح کیا کیا شرک ہے اس میں آپ کو اس میں جانے کی جروت نہیں کہ جلی کیا بڑے بڑے الفاظ ہے خفی کیا بڑے بڑے الفاظ ہے قرآن نے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ شرک ہے اس میں شرکت مت کرو یہ توہید ہو گیا آپ کو توہید کو definition اس سے سمجھ سکتے ہیں مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں ایک مثال میں آپ کو دوں فیس کے بعد میں قرآن کے آیتیں رکھوں گا کہ اللہ نے کہا کہا کیا کیا شرک بتایا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں قرآن میں اللہ نے بتائی مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ اگر ہم ایک چارے کے گھومنے جائیں بہت بہت ٹائم ہو گیا کام کرتے میں کہ گھومنے چلے جائیں جنگل پہاڑ جھرنے کئی کوئی جگہ اچھا گھومنے کے لئے جائیں اب وہاں جب گھومنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یا تو گائیڈ ہو وہ ہم کو بتائیں تاکہ جنگل میں بہتگنے جائیں پہاڑ پہ گھومنے جائیں یا روڑ پر کئی جگہ بھی ہو تو وہاں پہ بہتگنے جائیں یا تو گائیڈ ہو اب گائیڈ نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے میپ لگا ہوتا ہے نقشہ کہ یہ نقشے کو آپ دیکھ لو اگر اس نقشے کو آپ نے سمجھ لیا اور اس کے حساب سے چلے تو پورا جنگل گھوم کے آ جاؤ گے مجھ مستی بھی ہو جائے گے اور کوئی جانور تو کوئی نقشان بھی نہیں پہنچائے گا کیونکہ انہیں رستہ بتا دیا اس کے اندر یہ رستے بنائے ہوئے سیف ہیں اس کے علاوہ جاؤ گے تو پھر جنگلی جانور تم کو گھیر لے کھا جائے تو ہم کو وہ نہیں ہے نقشہ کی حساب سے شلو تو نقشہ میپ جروری ہوتا لیکن اب میپ جاننے کے لیے ہم کو یہ بھی جاننا جروری ہے کہ میپ لگایا کس نے کہ ہر کسی نے تو نہیں لگا دیا تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اتھوریٹی نے لگایا ہے جو اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہے اگر اس نے لگایا ہے یہ ہم کو یقین ہے کہ اس نے لگایا ہے پھر نہیں بھٹکے گی لیکن اگر کسی نے اسے ہی بے جان کرنے لگا دیا تو وہ تو مروا دے گا تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس آدمی کا لگایا ہوا ہو جس کو اس علاقے کے چپے چپے کا علم ہو تو کوئی چیزے چانس نہیں ہے لیکن جہاں پھر بہت سارے الگ الگ لگے ہیں ایک جگہ گئے اگر ہم پاس دس میپ لگے ہوں ہیں سب میں الگ الگ بات آ رہی اس الگ الگ نقصے بنے ہوں ہیں تو پھر آپ کو ڈھوڑنا پڑے گا کہ وہ اتھوریٹی کون ہے صحیح کون ہے جو اس کے اندر صحیح نقصہ لگایا اس پر جا کر باقی کو چھوڑو اس پر جاؤ جو جانتا ہے وہاں سے آپ لیں گے تو پھر نہیں بھٹکیں گے تو یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ جو اللہ نے راستہ بتایا اور ایک گائیڈ بک آپ کے پاس میں بھیج دی ہے وہ سمجھا دیا گیا کہ یہ گائیڈ بک ہے اس کے حساب سے چلو گے تو کہیں نہیں بھٹکو گے لیکن اس کے علاوہ فلا نے یہ بتایا فلا نے وہ کیا بھٹک جاؤ گی آپ کو گائیڈ لائن دے کے بھیجا گائیڈ بک دے کے بھیج دیا اس نے تو یہاں سے تو یہ شروع ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ کتاب یہ گائیڈ آپ کے سامنے بھیجی کس نے ہے اس علیم نے جو علمو والا ہے اس خبیر نے جس کو ہر ایک ایک چیز کی خبر ہے اس حکیم نے جس کو ہر چیز کی حکمت معلوم یہ گائیڈ اس نے دی ہے آپ کو تو اس کو اگر آپ مانیں تو پھر آپ بھٹک نہیں سکتے کیونکہ جسے علمو بھی ہے خبر بھی ہے حکمت بھی اس کے پاس میں ہے اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی اس کے خلاف بتا رہا ہے تو اسے نہیں ماننا اسے دیکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو اثریٹی نہیں ہے یہ تو وہ بتا رہا ہے جس کو تمام چیزوں کا علم ہے جس کو ہر چیز کی خبر ہے وہ باریک بین وہ بتا رہا تھا اس کو مانیں اس کے بعد پھر دوسرا چیز ہوتی ہے عمل شروع ہوتا ہے آپ پہنچ گئے گھومنے کے لیے پھر آپ نے نقشہ بھی دیکھ لیا اب آپ کو نقشہ دیکھا آپ نے اس کو مانا نقشہ کو لیکن اگر نقشہ کو آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے اس کو سمجھنا نہیں آتا ہے تو بھی کوئی کام کا نہیں ہوگی آپ کو آتا ہی نہیں کہ نقشہ کو کنسٹ کیسے کیا جاتا ہے نقشہ کو سمجھا کیسا جاتا ہے تو پھر وہ آپ اس کے سامنے کھڑے رہے ہیں صحیح کے سامنے بھی صحیح نہیں لگایا اسی کے سامنے کھڑے لیکن پھر بھی کوئی کام کا ہی نہیں ہو جو آپ کو سمجھ نہیں بھی نہیں آرہا تو پھر آپ بھٹک جائیں گے اس کے اندر تو عمل یہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا آپ جنگل میں جا رہے ہیں تو آدھا پونہ نہیں چلے چلے آدھا تو سمجھ میں آ گیا چلے جاؤ گھوز جاؤ جنگل کے اندر پتہ چلا شیر کے ادھر گھوز گئے ہاتھی کے گولے میں گھوز گئے آدھا پونہ نہیں چلے گا پورا آنا چاہیے تو آپ کی جان بچے گئے آپ گھوم کے آ جائیں گے مجھ مست کر کے نہیں تو اپنی جان گھوا بٹھیں گے تو آپ کو آنا بھی چاہیے اسی طرح دین میں پہلا حصہ ہوتا ہے ایمان اور دوسرا ہوتا ہے عمل یعنی نقصی کا جو گائیڈ دی ہے آپ کو اس گائیڈ کا علم ہونا چاہیے تب جا کے آپ کے کام کی ہو اگر اس گائیڈ کا علم ہی نہیں ہے قرآن ہے لیکن علم ہی نہیں ہے تو پھر وہ کس کام کا ہے علم آپ کے پاس میں ہونا چاہیے آدھا پونے سے کام نہیں چلے گا اور پھر اپنی مرجی سے ہم راستہ ڈونڈ لیں جہاں جاریکون نے کو منہ کیا یہاں بات چلو چاہ کے دیکھ لیتے ہیں آپ کی گلتی پس جاؤ گے آپ گر جاؤ گے پاڑ کے نیچے تو اتر بھٹکنا نہیں ہے جو گائیڈ بتائی بس وہیں تک چلنا ہے اس سے آگے نہیں جانا اور کوئی ملے ہمیں کہ بھائی نقصے کو چھوڑو ہم بتا رہے ہیں ویسے چلو ہم نے سب دیکھ رکھا ہے گھوم کے آگیا ہے یہ سب پتا ہے ہم کو لقصے وقصے کی ضرورت نہیں ہے ہم بتا رہے ہیں نا ویسے چل چلو تو ابھی ویسے چلو تو پھر آپ بان کے چلیے کہ آپ گھومرہ ہو جائیں کیوں کیونکہ پھر جب اتر اٹی نے دے دیا اس کے علاوہ پھر دیکھیں گے تو پھر گھومرہ ہی ہوں گے اسے دروں کینے پہ چلیں گے تو پھر یہ ہے کہ دوسرے کے بھروں سے جائیں گے تو بھٹک جائیں گے تو شرک ہو گیا یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ایک اس چیز سے کہ جیسے وہاں بھٹک جاتے ہیں تو بھی اسے ادھر بھی بھٹک جائیں گے اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا جو اس نے آپ کو گھائیڈ دیا تو پھر شرک ہو گیا ہے کسی کی مرجی اس میں نہیں چلے گی اور کوئی کہ نہیں صاحب پھلا ادھر سے چلو ادھر جاؤ گے بھٹک جاؤ گے تو دوسرے کی سنائی سنی باتوں پر عمل کر لیا اور اندازیں لگا لیے آپ کو یقین نہیں اور انداز سے یہ اتنے بڑے حجرت یہ تو غلط کی نہیں سکتے پوری زندگی خواہ دی انہوں نے لیکن آپ نے یقین کر لیا جبکہ وہ گائیڈ موجود ہے لیکن اس کی بات کو چھوڑ پر وہاں یقین کر لیا تو بھٹک نہیں ہے کیونکہ اس کو کہتے ہیں زن قرآن نے کہا ہے بدگمانی آپ کے پاس صحیح چیز ہونے کے بعد میں آپ بدگمانی پہ جائیں گے تو اس کو قرآن نے زن کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا سوری یونو سور نمبر دس آیت نمبر چھتیس پہ کہ اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں اور حق موجود ہونے کے بعد گمان پر اندازے پہ چلنا کوئی فائدہ نہیں دے حق جب آ گیا تو پھر اندازے پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب کئی لوگوں کی رائے الگ الگ ہوتی ہیں اختلاف بھی ہوتا ہے اگر اختلاف ہے اور پھر بھی ایک ہیں تو پھر صحیح ہے اختلاف نہیں جائے اور ہے تو پھر وہ صحیح ہے لیکن اگر اپنی اپنی رائے پر اڑ جائیں بولے نہیں ہم صحیح ہیں تو پھر اوریجنل سورس کو دیکھو نا گائیڈ اس نے دیئے تو اس میں دیکھو وہ کیا کہہ رہی نہیں اس کو چھوڑو ہم کہہ رہی وہ تو پھر آپ جو ہے ادھر ادھر ہو جائیں گے تو پھر وہ یہ بھی پھر کیا ہو گیا اس کو بولتا ہے قرآن نے کہا اس کو پھر کے بنانا کیونکہ رائے الگ الگ ایک ہیں تو جب تک ٹھیک ہے اپنے اپنی رائے پر رہا ہو ایک ساتھ چلو بھئی جانا تو کامیابی کی طرف جانا ہے نا تو ایک ساتھ چلو لیکن الگ الگ چل دیئے اس راستے چلو اس راستے چلو جبکہ آپ کا اس گائیڈ موجود ہے تو اس کو بولتے ہیں فرقے بنانا وہ فرقے بنانے کو قرآن نے کہا کہ یہ شرک ہے یہ نقصان کرتا ہے تو یہ بھی توہید کے خلاف اور شرکی کے قسم ہے شرکوں کو سمجھ گئے تو توہید سمجھ میں آئی توہید بہت بڑا موضوع ہے تو اس کی بجائے کیا کرے ہیں ہم شرکوں سمجھ جائیں تو توہید ہمارے لئے سمجھ میں آ جائے گی تو نہیں تو پھر جرہ آؤٹ ہوئی ہم گھومنے گئے اور ہم گائیڈ میپ سے چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے انہیں بتایا کہ یہ اسے اسے روڑ پر جانا کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی مرزی سے گھوڑا جرہا سی آؤٹ ہوئی شیر تو نہیں آگیا سامپ تو نہیں آگیا ازگر تو نہیں آگیا لیکن جب بتایا کہ اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس نے بتایا جو رات دن چپے چپے سے واقعی ہوئے تو کہیں گے ارے کچھ گلیری آگئی ہوگی کبوتر آگیا ہوگا کیوں خوف نہیں لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہم یقین کر کر آئیں گے کہ یقین والے نے بتایا ہے تو علم کے بغیر کیا ہوتا ہے کہ خوف آتا ہے یہ نتیجہ ہوتا ہے اگر آپ گائیڈ کو چھوڑ کر دوسری چیز پر جائیں گے تو پھر خوف آئے گا اور بغیر گائیڈ میپ کے بغیر چلیں گے گھومنے جائیں گے تو انجوئی نہیں کر پائیں گے پھر خوف آ جائے گا جرہ جرہ سے ہارٹ پر اب وہ انجوئی تو کہاں گیا جو گھومنے گئی تھے مجھے کریں گے اب جرہ جرہ سے ہارٹ پر جھر رہے کیونکہ اپنی بڑی سے گز گیا اب ہر جگہ ڈر گائیڈ لے کے چلتے اسی پر چلتے تو ڈر ہی نہیں تھا اب ہر جگہ ڈر ہو رہا ہے یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی لیکن قرآن میں اسی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس پورے مثال پر مستبیل ہیں اللہ نے بتایا سورہ انام میں آتا ہے نمبر اسی سے لے کر وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے ابراہم علیہ السلام نے اس کی قوم سے کہا کہ تم جو شرک کرتے ہو اس کو چھوڑ کر جو تم نے اپنے اپنے رب بنا لیے ہیں میں ان سے نہیں ڈرتا اور تم کیا کرتے ہو کہ ایک کا ڈر تمہیں لگتا ہے تو پھر تم اس سے کام نہیں ہوتا دوسری کا پاس چلے جاتا پھر اس کا بھی ڈر ہو جاتا ہے پھر تیسرا بنا لیتا ہے اس کا بھی ڈر ہو جاتا ہے تو میرا رب تب وہ ہے میں اسی سے ڈرتا ہوں اگر میرے اوپر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو یہ اس کی مصیبت ہوگی تو میرے پر مصیبت آئی یہ ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور اگر تم کو یہ کچھ لگتا ہے کہ دیتے بھی ہیں تو دینے والا تو وہی ہے تمہیں لگ رہا ہے یہ دیتے لیکن دیتا تو وہی ہو اکیلہ ہے تو یہ تو میرے رب کے مصیبت ہوئی ہے اور میرے رب کا علم ہے جو ہر جگہ چھایا ہوا ہے تو اس پر یقین ہے تو یہ توہید ہے اور پھر کہا کہ میرا رب جو چاہتا ہے وہ اس کی رہنمائی خود جو چاہتا ہے اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اگر کوئی خود چاہیے ہی نہیں کہ میری رہنمائی ہو مجھے تو بھٹک نہیں دیے جائے تو اللہ کو نہیں پڑی کہ اس کو جبرجستی سیدھی راہ پر لائے وہ کیوں لانے لگا آپ اس سے مانگیں گے رہنمائی وہ دے گا نہیں مانگیں گے تو نہیں دے گا جیسے ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ہمیں سیدھی راہ پر چلا ہمیں سیدھی راہ پر چلا چلا نہیں ہوتا ہے کہ ترجمہ کے ہی پران میں لکھا ہوتا ہے وہ چلاتا نہیں ہے رہنمائی کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے چلنا آپ کو پڑھے گا تو اس سے کہیں گے چلا وہ تیرے ہی نہیں چلایا روزہ قیمت ہم جا کے بھلے تیرے ہی نہیں چلایا تو ہم کہاں سے چلتے تو انہیں کہا میں چلاتا نہیں ہوں میں تو گائیڈ کرتا ہوں چلنا تم کو پڑھے گا اکتیار دیا ہے تم کو میں آت پگڑ کے تھوڑی چلا ہوں گا اکتیار دیا ہے تو اس نے بتا دیا چلنا خود ہے پھر آگے فرمایا کہ لیکن شرک کر بیٹے تو ان کے عامال اکارت ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ شرک ہے چاہے کتنے نیک عامال آپ نے کیے ہوں لیکن اگر شرک شامل ہو گیا سارا بیلے جیرو تو رینوائی اس کی چھوڑ کر اگر دوسرے کی مان لیں چاہے جو ہو چاہے جو وجہ ہو چاہے اقتلاب کی بات ہو چاہے خواہشات ہو اس کے بعد پھر عمل کریں اس گائیڈ کو چھوڑ کر تو سب بیکار ساری چیز بیکار ہے سب عمل آپ کو ہاں اس کے بیچ میں آپ پلٹ آئے توبہ کر لیں توبہ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے پلٹ جانا واپس آ جانا واپس آ جاؤں وہاں سے پھر شروع کرو اس کو کہتے ہیں لیکن آپ اندری گھوز گئے اب آنے کی چانس نہیں بچا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو توبہ کریں پلٹ جائیں اگر ہم نہیں چلتے اس حکیم نے کیا کہا اس علیم نے کیا کہا جس کو سب بات کا علم ہے اس خبیر نے کہا جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اس حکیم نے کیا کہا تو آپ نے اس پر لے لیا تھا کوئی کیا کہہ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اس نے کیا کہا جواب اس کا دینا ہے وہ روسی کو دینا ہے تو پھر آپ اس پر آپ بٹیں گے نہیں خوب بھی نہیں آئے گا تو ریمن نمائی کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی بات کو لے لے نہیں یہ فلا حضرت نے زیادہ سمجھ لیا تو یہ شرک ہے آپ کے پاس میں جب موجود ہے اس کے بات کہہ رہے ہیں نہیں فلا یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ شرک ہو گیا یہ بھی شرک ہے آپ نے شرکت کر دی اس کی بات کے اندر تو یہ بھی شرک ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو اس کو قرآن میں اللہ نے کہا سورہ نام سورہ نام بچھے آیت نمبر بیاس کے اندر کہ جنہوں نے اپنے ایمان میں جلم کو نہیں ملایا ان کے لئے آمن ہے یعنی ان کے لئے شانتی ہے پیس ہے ان کے لئے گھبرانی کی کوئی جلوت نہیں جلم کو نہیں ملایا جلم کیا جلم اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو اصل سے ہٹا دینا کسی چیز کا چھوٹی سے چھوٹی چیز کا یہ ٹیوب لائٹ کا تھا کہ یہی لگے گی آپ نے اس کو ادھر خسکا دیا جلم ہو گیا اس کے اوپر اس کی یہی جگہ تھی اس کو ہٹا دینا اس کو کہتے ہیں جلم کرنا اللہ نے کہا کہ شرک سب سے بڑا جلم ہے اور جس کا جو مقام انہوں نے اس کو وہاں پر رکھے اللہ کا جو مقام ہے وہاں رہے رسول کا جو مقام ہے ان کو وہاں پر رکھیں محدثین کا مقام ہے تو ان کو وہاں پر رکھیں گے روایتوں کو جو مقام ہے اس کو وہاں پر رکھیں گے ایسا نہیں کہ کوئی روایت آ رہی ہے وہ قرآن سے ڈکرائے بھولے نہیں قرآن کو جانے دو یہ لینا جروری فالان کی ہے اتنے بڑی نہیں تو سب کے اپنے اپنے حق ہیں اس کو ان کا حق دینا ہے رسول کو رسول کا حق امام کو امام کا حق عالم کو عالم کا حق سب کو اپنا اپنا حق دینا ہے وہ قرآن یقینی ثبوت ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور اس کو اللہ نے حفاظت کر کے پہنچایا باقی اور کوئی چیز جو ہمارے تک پہنچی ہے اس کے اندر انسانوں کے جریعے آئی ہے اس کے اندر گڑھ وڑھ ہو سکتی ہے لیکن یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے اس نے کہا کہ اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں آسکتی جس کے اندر ملاوٹ ہوئی نہیں سکتا اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے ٹکڑاتا ہے تو اس قوم کو چھوڑ دینا چاہیے نہیں تو پھر جلم ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ جلم کرنا ہے جسے یہودیوں نے کیا نبیوں کے ساتھ میں عیسائیوں نے کیا وہ عیسی علیہ السلام کو اتنا بڑا دیا کہ اللہ کے برابر جا بیٹھا دیا بیٹا بنا دیا تو یہ بھی انہوں نے جلم کیا اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ انل شرکا لَظُلُمُنْ عَزِيم کہ شرک سب سے بڑا جلم ہے سورہ لکمان کے اندر تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے وہ توہید ہے جو گائیڈ دی کے اس کے حساب سے آپ چلے تو خوش گواریاں ہیں دونوں جگہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بڑی اتنی ساری چیزوں کے اندر جا کر جھکیروں کے اندر جا کر جھاکنے کی بجائے چھوٹے سے گائیڈ میں دیکھ لیں تو جندگی کے اندر بھی خوش گھا لی اور آخرت میں خوش گھا لی اس کے حساب تو جواب دینا ہے آپ کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آئیشہ رجیل تلہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی جندگی کیسی ہے تو وہ انہوں نے تفصیل نہیں بتائی کیونکہ تفصیل بتاتے اللہ کے لئے اتنی بڑی جندگی کیسے اتنی ساری تفصیل بتاتے گھنٹوں لگ جاتے دن لگ جاتے تو انہوں نے مقتصر بتا دیا میں نے بتایا نا قرآن کا جو وصول اللہ نے کیا کیا اسے کلمہ اللہ کوئی نے لا الہ اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ بتا دیا اللہ نے جو بھی چیزیں حرام تھی وہ بتا دی بولے اس کے علاوہ حلال ہے سب حلال یہ حرام اللہ نے یہ بتایا یہ دھیان رکھو باقی سب حلال تو وہاں بھی عائشہ رجلت اللہ نے اسی وصول کو بتائی جب جیسے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جندگی کیسی ہے تو بجائے انہیں پوری جیونی بتانے کے انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑا وہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی ہے اب کوئی ایسی چیز آئے کہ جس کے تعلق سے عائشہ رجلت اللہ کہہ رہی کہ اُن کی جندگی ہے قرآن ہے وہ اسی کی تفصیل وہ بتائیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے خلاف بتائی نہیں سکتے ہو اب اس کے خلاف کچھ ملتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا خوف اور غم جندگی کو ختم کر دیتے ہیں دونوں چیزیں کیونکہ خوف کیوں آتا ہے اب کو علم نہیں ہے اس کے خوف آتا ہے علم حاصل کر لیا خوف ختم ہو جائے گا اور غم غم ڈپریشن ہے آج سب سے بڑا انسانوں کا دشمن یہی ہے ڈپریشن آج جو بیماری چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے کہ بیماری سے مرے لوگ اس سے زیادہ 90% لوگ صرف خوف سے مر گئے ان کو صرف خبر ملی کہ positive dead brain hemorrhage arctic آگیا کس وجہ سے گم یہ بہت بڑا killer ہے دنیا کا تو یہ دونوں چیز آ جائے گی تو پھر آپ کی جندگی ختم کر جائے گی دونوں جگہی ختم ہو جائے گی اگر یہ دونوں جندگی سے آپ کے ہڑ گئے خوف بھی اڑ گیا گم بھی اڑ گیا تو ہمانے اور یہ یقین ہے کہ رینومائی آپ نے صحیح جگہ سے لی ہے اور اس سے لیے جو سب کچھ جانتا ہے جس نے اس پوری جمین کو بنائے اور ساتھ میں آپ کو گائیڈ دے دی وہاں سے رینومائی لے لی تو پھر آپ کے لیے آپ کو بھٹکنے کا کوئی چانس نہیں کہ آپ بھٹک جائیں قرآن میں اللہ نے فرما ہے سورہ آل عمران صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 51 میں کہ جو ہماری بات کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے دلوں پر روب ڈال دیتے ہیں دو باتیں تو میں نے آپ کو بتا ہے شرکی کی وجہ سے خوف آ جاتا ہے گم آتا ہے اور ایک کے پھر اس کے اندر روب بھی آ جاتا ہے جو انکاری بنتا ہے اس کی باتوں کا چاہیے وہ ایک آیت کا بھی ہو تو وہ کیا ہو گیا پھر خوف بھی اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا انکار کیا اللہ کی آیت کا تو جو اس کے دل میں خوف ہو وہ کسی چیز موت کا ہی ڈر ہے اور جن کے دل میں اگر تو ہی دے تو وہ موت سے نہیں ڈرتے قرآن نے ٹیسٹ دیا آئی ہے یہ یہودویں نے کہا کہ اللہ سے تو ہم محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے قرآن میں سور بکرہ کا ایک چورانوں میں فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمیں محبوب ہیں تو جرہ موت کی تمنہ کر کے تو دکھاؤ بھئی اگر آپ اس سے محبت کرتے ہو تو کسی سے آپ محبت کرتے ہو تو اس کی تمنہ کیا ہوتی ہے کہ اس سے ملو میں آپ دیکھتے ہیں لڑکا لڑکی میں محبت ہو جاتی ہے تو جان کی بازی لگا دیتے ہیں محبت تو اس سے ملنے کی طرف ہوتی ہے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے تو پھر اس سے ملنے کی تمنہ ہونی چاہیے اس سے کب مل سکتے ہو آپ جب موت آ جائے گی پھر موت کیس بات کا ڈر پھر آپ میں محبت نہیں ہے اللہ کی جھوٹی بات بول گیا محبت تو تو تب ہی مانی جائے گی کہ وہ ملنے کا آپ کو شوق ہو تو پھر یہ یہ ڈر ہے تو پھر آپ کے اندر توہیت مکمل نہیں ہے تو ڈر نہیں ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق ستا تھا نمرود کے سامنے نمرود ایسا سکستہ جس کے سامنے کوئی سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا جیسے انہوں نے دیکھا اس کی سر کلم کر دیتا تھا اور اس تائم کوئی قانون انہوں نے نہیں ہوتے بادشاہی کا قانون ہوتا تھا اس نے جو کیدیا وہی قانون ہے ابراہیم علیہ السلام اس کو بتا رہے ہیں کہ میرا خدا کون ہے خود بتا رہے جا کے میرا خدا کون ہے وہ جو موت اور جندگی دیتا ہے تو انہوں نے کہا موت اور جندگی دو کیدیوں کو بلایا ایک چھوٹے جرموں میں کیدی تھا بولے اس کی سجا پوری ہونے والی تھی کلم کر دیا سر بولے مار دیا یہ موت دے دی میں نے بولے اس کو مرنے کی فانسیس کی سجا دینی تھی جا وہ آجات کر دیا بولے چھوڑ دیا یہ جندگی یہ تو میں دیتا ہوں حالانکہ وہ اس لیے نہیں بتایا اس نے کہ وہ بھی سمجھ رہا تھا بادشاہ ہے اتنا بڑا وہ بے عقوب نہیں ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے موت اور جندگی میں تو خود پیدا ہوا مجھ ہی مرنا ہے اس کو بھی بتا ہوگا یہ تو ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے لیکن بس دھمکی دے رہا تھا کہ دیکھو ابھی یہ کر دیا نا قتل ایسے تمہارا نمبر ہے دوسرا یہ دھمکارہ تھا اصل بات یہ تھی اور اس کے بعد میں پھر جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر دوسری دلیل لے دی بولے میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو ازار سے نکالتا ہے پورا سے تو پسچن سے نکال کے بتا وہ اککہ بککہ رہ گیا کیوں اککہ بککہ رہ گیا بڑی جوڑدار دلیل وہ دلیل سے اس پہ بھی کٹھو جیتی کر سکتا تھا وہ کہہ دیتا یہ تو میں نکالتا ہوں پورا سے اور پسچن میں میں ڈباتا ہوں تیرے رب سے کیا کہ پسچن سے نکالے پورا سے نکال کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا کٹھو جیتی کر رہا لیکن وہ اس سے ہککہ بککہ نہیں رہ گیا وہ اس لیے ہککہ بککہ رہ گیا کہ میرے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ بول سکے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کس کا سپورٹ ہے اس کو جو میرے سامنے کھڑا ہو کے بول رہا دلیل پہ دلیل دیہ جا رہا ہے اس سے اککہ بککہ رہ گیا وہ اس 똑کہ بککہ تو کیا پاور اس کے پاس کیا طاقت ہے یہ ان کے پیچھے کون ہے تو یہ طاقت جو کس سے آتی ہے یہ توہید سے آتی ہے چاہے جو ہو ان میں بیچ میں گذ کر اس کو دعوت دینا یہ ہوتی ہے توہید علیہ السلام سے مل رہا ہے سارے انبیاء کے یہ معاملہ کا اس کو کہتے ہیں تو ہی جادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ گھنس گئے اور جا کے آپ نے دعوت دے دی کیا ہوگا جادہ سے زیادہ ماریں گے جیل موت سے زیادہ ultimate کیا ہے اس سے کچھ بھی نہیں تو بھئی کسے جہاں پر قیامت تک جندہ رہنا ہے مرنا تو سب کوئی ہے اور پھر اگر ایسے ہیں تو ان کو تو اللہ نے قرآن میں کھا کہ مردہ ہیں پھر رسول کے پاس جاؤ وہ تم کو جندہ کرے رسول کو یہ نہیں کہ مردے لے جاؤ ان کے پاس جندہ کرے بولے وہ جاؤ تم کو بتائیں توحید کیا ہے تاکہ تمہارے دل جو مردہ پڑے جندہ ہو جائے اور اللہ نے تو کہا ہے کہ جو شہید ہو جائیں وہ جندہ ہیں مرے نہیں ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو کیوں کس کی راہ میں مرے اللہ کی راہ میں توحید پہ مرے اس لئے تو کہو بھی مت اور ہم ان کو ریسک بھی دیتے ہیں اور پھر وہ تو یہ بھی وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو واپس بھیج پھر تیری راہ میں لڑے تو مر کے آ جائیں یہ حدیث میں ہم کو ملتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے توحید بے خوفی لاتی ہے اور شرک خوف لاتا ہے شرک کے اندر خوف ہے تو اسے لوگ جو ہیں دنیا کے اندر ان کے لئے آگے اور آخرت میں بھی آگے دنیا میں بھی آگی بھی جی رہے ہیں اگر ڈرڈر کے جی رہے ہیں تو اور اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شرک نہیں کرتا چاہے نبی بھی ہو اس نے جو حکم دیا وہ کسی کو شرک نہیں کرتا یہاں پر اللہ نے واحد عربی میں دو لفظہ آتے ہیں واحد اور احد واحد یہ نے ایک احد یہ نے ایک لیکن واحد وہ گنتی والا ایک دو تین چار لیکن احد اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہو دوسرا نہیں یہ سمائی ہجاروں ہوں گے دنیا کے اندر لیکن جو ایک ہی چیز ہو اس کو کہتے ہیں احد تو اللہ نے یہاں پر کہا حکم یہ ہاتھا کسی ایک کو شرک نہیں کرتا اپنے حکم کے اندر اور آپ اگر شرک مانتے ہیں کہ نہیں ان کا بھی حکم چل سکتا ہے ان کا حکم لے سکتا ہے یہ شرک ہے یہ بھی شرک ہے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ نہیں کہ ہم نے یہ تو اللہ نے یہ بات کہی لیکن دوسروں کے حکامات لے لیے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ نہیں لیں گے ساپ چاہے ٹکرائیں تب پھر یہ شرک ہے وہ تو شرک ہی نہیں کرتا اپنے حکم کے اندر کسی کو اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا اپنے عبادت میں بھی اہد ہو اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا وہ بھی شرک ہے یہ بھی بتلا دیا تو اصل میں وہ تو بندگی کی بات کی اللہ نے میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ عبادت نہیں ہے بندگی مطلب ہوتا ہے بندگی عبادت یہ تو کیا ہوتا ہے ڈیوڈی ہو گئی پانچ ٹائم نواج پڑھ لیا بات کتم اپنی مرد سے جو چاہیے کرو بندگی چوئیس گھنٹے کی گلانی ہر سمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ جس میں آگیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے بات ہی کتم ہو گئی کہیں بھی رہے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے اس کے وہ حصاب دینا ہے اور یہ تو ہمارے یہاں پر بعد میں چیزیں آگئی کیوں آگئی اس لئے آگئی بعد میں جب وہ خلفہ خلفہ کہلاتے تھے لیکن وہ سلطانیت تھی شاہ تھے اور اپنے آپ کو وہ سلطان کہتے تھے وہ یہ خلیفہ کہتے تھے اور آج تک وہ خدبوں کے اندر بیان ہوتا ہے ٹرکی میں جو خدبیں لکھے گئے آج بھی آج بھی آپ خدبوں میں سنیں گے تو السلطان جو ہے دنیا کے اندر اللہ کا سایہ ہے ابھی تک لکھا ہوا اللہ کے رسول اللہ تو ہی کہا کے بیان ہوتا ہے اللہ کا سایہ ہم کہہ رہے اللہ بڑا اللہ و اکبر اس کا سایہ ہو سکتا ہے ہر چیز سے پاک ہے تو یہ یہاں پر ہو رہا ہے بیان بھی کیا جا رہے ہیں اور یہ اس لئے کیا ہو گئے یہ ہوا تب ہوا اس جب سلطان کا دور تھا تب یہ ہوا کہ ہمارا دین مذہب میں بدل گیا یہ مت ہے جس کو پسند آئے جو پارٹی اپنا مت اس کو دے تو یہ مت ہو گئے دین الگ ہے اللہ نے دین دیا تھا ہم کو مذہب نہیں دیا وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مِنَ الْلَجِينَ فَرْرَقُ دِينَهُمْ كَانُشِيَان اور تم نے مشرقوں کو مو سے مت ہو جانا دینوں نے اپنے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیئے کس کیا کہا مشرق مشرق کس کو کہتا ہے جو شرق کرتا ہے تو جس نے دین کے ٹکڑے کیے فرقوں میں بٹھ گئے انہیں کیا کیا شرق کیا فرقوں میں بٹھنا شرق یہ اللہ نے اس کو فرما دیا اور ہر گروہ اس میں مگر ہیں جو اس کے پاس ہے سننے ہی نہیں چاہتا دوسرے کی تیار ہی نہیں سننے کو ہم ہی صحیح باقی سب غلط اب یہ جس کے اندر آ گیا تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے لئے تو یہ کر سکتا ہے اللہ اس کو جو ہدایت دے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے اندر یہ چیز آ گئی اور اللہ نے پھر ایک جگہ اور یہ بھی کہا سورجیاریات کیا تمہیں تیس میں کہ تم نے دیکھا اس سکس کو نبی جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا لیا یہ بھی شرک ہے اللہ ایک بات کہہ رہا ہے ہم اپنی خواہش رکھ دیں اس کے اوپر یہ کیا ہو گیا شرک الہ بنا ہے اپنی خواہشات کو یہ بھی شرک ہے جو اگر شرک کرتے ہیں تو ان کی جندگی میں خوف آئے گا ڈر آئے گا لیکن جنہوں نے مکمل اس اللہ کی گائیڈ سے علم لیا اس کو سمجھ لیا تو اس کو کسی سے ڈرنے کی جورت نہیں ہے تو ان کی ڈر اور جندگی سے خوف نکل جائے گا اللہ نے تو چاہا تھا اللہ نے فیرم لکت خلقنا الانسان فیحسن ہے تقویم کہ ہم نے تو انسان کو عالی بنایا تھا کہ اوپر تو اوپر چڑھے لیکن اس پلہ صافے لیں اور ہم نے اس کے اندر تو یہ بھی رکھا تھا کہ نیچے گر جاتا تو نیچے گر گیا ہے ناشکری کیا ہوتی ہے نافرمانی اللہ کی یہ بھی ناشکری ہوتی ہے تو ہی دی ہے کہ ساتھ کا حساس ہونا چاہیے ساتھ کا حساس کیا ہوتا ہے کسی کا ساتھ مل جائے نا انسان کو ایک دیکھیں آپ گھروں کے اندر ہوتا ہے اگر چھت پر کپڑے سوکے ہو آپ کی بیوی ہے بہن ہے ماں ہے اور اس کو بول دو کہ جا کے اندھیرے میں کپڑے لے ڈر لگے گا نہیں جائیے اب پانچ سال کا بچہ بھیج دو اس کے ساتھ میں چل تو تو اس کے ساتھ تو چلی جائیے ساتھ کا حساس سے ڈر ختم ہو گیا حالانکہ پانچ سال کا بچہ اوپر کچھ آ گیا تو بچے کوئی ساتھ میں بچانا پڑے گا خود کے اور مصیبت ہے لیکن پھر بھی کیا ہوا ساتھ سے ڈر ختم ہوتا ہے تو آپ کہیں بھی رہیں یا اپنے مان لیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس نے کہا نا میں تمہارے ساتھ تو آپ کہیں بھی رہیں وہ ساتھ کا حساس ہے تو ڈر کائی سے آئے گا پھر آپ نے مان لیا کہ ہر جگہ اللہ ساتھ ہے تو بھر ڈر تو ہوئی گی نہیں سکتا نا تو یہ اس کے خلاف ہے تو عید کے خلاف کسی سے ڈرنے کی جورت ہے تو پھر یہ مکمل تو ہی دے لیکن آپ نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے جھکا لیا کہ لیڈر کے سامنے نیتا کے سامنے دولت مند کے سامنے اموچی شخصیت کے سامنے دینی رہنوما کے سامنے کہ یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے دینی رہنوما یہ فرمائے یہ بجرگ گئے انہوں نے یہ کہہ دیا تو ان کی بات مان لی یہ سب شرک ہے کیونکہ وہ پسند ہی نہیں کرتا دیکھیں یہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاں پانی کی ٹنگی لگی ایک ہزار لیٹر کی اور اس کے اندر ایک آدمی آیا اصول ملتا ہے بولے اس کا رنگ خراب ہوا ایک بند میں ایک ہزار لیٹر میں کیا فرق پڑے گا خراب ہوگا رنگ بھی خراب نہیں ہوگا بدبو آ جائے گی کیا ایک ہزار لیٹر میں ایک بند پیشات سے نہیں آئے گی لیب میں ٹیسٹ کروالو وہاں بھی آ جائے گا بولے ایک بند سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی ہم کہیں گے ایک بند تو ہے ہم نہیں پییں گے ہم نہیں آئیں گے ہم استعمال نہیں کریں گے پوری ٹنگی کھالی کروائیں گے دو تین بار دھلوائیں گے سرب سے دھلوائیں گے ارے ایک بند سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیب ٹیسٹ کروالو اس پر پتا چل جائے گا کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی نہیں کرائیں گے نہیں دو تین بار دھو ایک بند تو ڈالا تھا نا جب ہمارے لیے ہم یہ پسند کرتے ہیں تو اس رب کے حکم میں چاہے کوئی ہو دنیا کا کسی نے بھی کہا ہو کسی کے بھی تعلق سے آ رہا ہو جس نے بھی کہا ہو اور ایک بعد بھی اس کے حکم سے ٹکرا جاتی ہے وہ پسند نہیں کرے گا شرک ہے اس کو اتنی پیورٹی چیئے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو توحید کو سمجھنے کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے امان اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب مددی حصال میں مدد اللہ ہم سے راجی ہو امان اللہ سے راجی ہو اکرد دعوانا